وکیل کی بھی ایک اسطلاح ہے نکاح میں وکیل وہ شخص جو کسی دوسرے کے حق میں اس کی اجازت و ایمہ یعنی اشارے سے تصرف کرنے کا اختیار رکھتا ہو وکیل کہلاتا ہے اور جس نے اختیار دیا ہو وہ موکل نکاح کے لیے وکیل کا تقرور جائز ہے نکاح کے لیے کسی کو وکیل بنانا جائز ہے اگرچہ گواہوں کے حسابنے نہ ہو جس طرح آقیدین سے ہر ایک کو وکیل مقرر کر لینا جائز ہے اسی طرح ولی بھی وکیل مقرر کر سکتا ہے سرپرس براہ راست خود نکاح کرا سکتا ہے یا کسی کو اختیار دے سکتا ہے ولی بنا سکتا ہے تاکہ وہ اس کی طرف سے وکیل بن کر نکاح کرا دے اگر کوئی مرد یا عورت کسی شخص کو اپنے نکاح کا وکیل بنا دے اور اس کو یہ اختیار دے دے کہ تُو جس کے ساتھ چاہے میرا نکاح کر دے تو وہ وکیل جس کے ساتھ اس کا نکاح کر دے گا صحیح ہوگا بشرت ہے کہ جس قدر مہر موکل نے کہہ دیا ہے اس کے خلاف نہ ہو ورنہ نکاح صحیح نہ ہوگا اگر کوئی مرد یا عورت کسی کو وکیل بنا کر کہے گے میں تم کو یہ اختیار دیتا ہوں کہ تم میرا نکاح جس لڑکی کے ساتھ چاہے کر دو اور اتنا مہر مقرر کرو یا لڑکی کہے کسی کو اپنا وکیل بنا کر کے میں تم کو اپنا وکیل بناتی ہوں تاکہ تم میرا نکاح کر دو جس مرد کے ساتھ چاہے تم میرا نکاح کر دو اور یہ مہر مقرر کرو تو اب وکیل جس کے ساتھ اس لڑکے کا نکاح کر دے گا جس لڑکی کے ساتھ یا اس لڑکی کا جس نے اس کو وکیل بنایا ہے جس لڑکے کے ساتھ بھی نکاح کر دے تو نکاح درست ہوگا شرط یہ ہے کہ جتنے مہر کا ذکر کیا ہے لڑکے نے یا لڑکی نے اس سے کم نہ ہو جتنا مہر مقرر کیا ہے اتنے مہر اتنے مہر کے عوض میں اگر نکاح کر دے تو نکاح صحیح ہوگا فضولی ایک اسطلح نکاح میں فضولی کی بھی ہے جو نہ ولی ہو نہ وکیل ہو مہر کے ساتھ